سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے عورت کو دیکھا کہ اس کی زبان کھیج لی گئی ہے اور اس کو زبان کے بل لٹکایا گیا ہے آپ مجھے بتائیں اگر یقین نہیں آتا تو کبھی ذرا اپنی زبان کو کھیج کر دیکھیں اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو کھیجو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ اکبر جب اللہ کے وہ فرشتے جو جہنم کے اندر اندھے گونگے بیرے فرشتے ہیں اللہ نے جہنم کے فرشتوں کو آنکھیں نہیں دی ہیں ان کو کان نہیں دیے ہیں اللہ اکبر ان کو آنکھ کان اس لیے نہیں دیے گئے تاکہ وہ تمہارے عذاب کی چیکیں نہ سن سکے تمہارے درد کی چیکیں نہ سن سکے اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو آنکھیں نہیں دی ہیں ہم ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ عرف کے اعتبار سے اندھا تو نہیں کہتے لیکن بغیر آنکھ والے ہیں وہ اور بغیر کان والے ہیں وہ تاکہ وہ تمہاری چیک پر ترست نہ کھا سکے اے خاتون جنت کی کنیزوں میرے آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کے بل جو ہے ایک عورت کو لٹکایا گیا ہے میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ یہ کون عورت ہے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورت بڑی زبان دراز ہے یہ عورت بڑی زبان چلانے والی ہے مو چلا کر کے یہ اپنے شوہر کا دل دکھاتی تھی مو چلا کر کے یہ لوگوں کا دل دکھاتی تھی اللہ اکبر آج عورتیں کہتی ہیں بہن میں تو بڑی مو پھٹ ہوں میں تو کسی کو بھی مو پہ کچھ بھی بول دیتی ہوں اوہ مو پھٹ بننے والی ذرا اللہ کے حبیب کا فرمان تو سن اللہ نے زبان دی ہے پھول اگلنے کے لیے پھول برسانے کے لیے زبان سے شولے مت اگلنا ورنہ یاد رکھنا آج اپنی زبان یہ جو کیچی کی طرح چرچر چلاتی ہے یہی تیری زبان سے قیامت کے دن تجھے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا تجھے جہنم میں لٹکایا جائے گا میری بہن اس وقت تیرا کیا بنے گا آج تیری زبان اگر کوئی پکڑ کے کھیچ لے تو تُو درد سے چیخ پڑتی ہے وہ فرشتے جن کو آنکھ اور کان قدرت نہیں دیے جب وہ تیری زبان کھیچ کر کے تجھے جہنم کے اندر لٹکائیں گے اس وقت تیرا حال کیا ہوگا اللہ نے زبان دی ہے اس کا غلط استعمال مت کرو اللہ نے زبان دی ہے کسی کو زبان سے تکلیف مت پہنچاؤ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومن وہ ہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ ہو آج تو عورتیں اللہ اکبر زبان سے کسی کو گالیاں دیں زبان سے کسی کی غیبت کریں زبان سے اللہ اکبر چکلی کریں واہی تباہی بچیں بکیں اللہ اکبر ادھر کی بات ادھر کریں اے خاتون جنت کی کنیزوں تبدیل کرو ایک دن مرنا ہے مرنے کا تصور جو ختم ہو گیا ہے آخرت کا تصور جو ختم ہو گیا ہے وہ تمہیں تباہ کر رہا ہے وہ تمہیں برباد کر رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اگر کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے کسی کو ناراض بھی مت کرو جب زبان کھولو تو یہ سوچ کر کہیں یہ زبان تمہارے لئے جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے کہیں یہ زبان تمہارے لئے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے آپ جانتی ہیں آج عورتوں کا حال کیا ہے ادھر کی بات ادھر کر رہی ہے چگلی کر رہی ہے یہ سب زبان کی آفتیں ہیں کسی کے سامنے ایسا ذکر نہ کرنا جس سے کسی کا دل دکھے یاد رکھو تلوار سے کیا جانے والا حملہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن زبان سے کیا جانے والا حملہ بڑا ہوتا ہے تلوار کے زخم تو ختم ہو جایا کرتے ہیں لیکن زبان کے زخم ختم نہیں ہوتے تلوار کے زخم جسم پہ لگتے ہیں جس کا علاج ہو سکتا ہے لیکن زبان کے زخم دل پہ لگتے ہیں اس کا کبھی علاج نہیں ہو سکتا اس لیے اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرو اپنی زبان کا مشیوز نہ کرو ورنہ میرے اللہ کو جواب کیا دوگی اور تمہاری زبان سے تمہیں باندیا جائے گا تلوار کے زخم ختم نہیں ہوتا